اسلام علیکم بزنس آئیڈیاز کے اوپر اس ویلوگ کے اوپر میں کچھ بات کروں گا بزنس آئیڈیاز کے ایک سیکشن کے اوپر سپیسیفکلی آج ہم بات کریں گے وہ یہ ہوگا کہ ہمارے بزنسز جو ہیں وہ اکثر ناکام کیوں ہو جاتے ہیں ہم بزنس کو رن کیوں نہیں کر پاتے دوستو کاروبار شروع کرنا کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کاروبار کو ریٹین کرنا یا کاروبار کے تسلسل کو برقرار رکھنا پروفٹ کی طرف جانا اور اس پروفٹ میں جانے سے پہلے جو بریک ایون کا پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ نو پروفٹ نو لاؤس ہوتا ہے یا اس سے پہلے جہاں پہ ہم لاؤس میں جا رہے ہوتے ہیں یا ہم اپنے ایکسپینسز کور نہیں کر پا رہے ہوتے اس ایریا کے اندر ہی اکثر کاروبار بند ہو جارتے ہیں اس کی بہت ساری ریزنس ہو سکتے ہیں ایک دو ریزنس بہت کامن ریزنس اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ ہم پلینڈ کر کے بزنس نہیں کرتے ہمارا اچانک مائنڈ بنتا ہے ہم سوچتے ہیں ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ شخص ہے وہ یہ کاروبار کر رہا ہے اور وہ بہت اچھا چل رہا ہے تو ہم کہتے ہیں اور ہم بھی یہ کام شروع کر دیتے ہیں بغیر یہ سوچے ہوئے کہ وہ شخص جو کاروبار کر رہا ہے اس کے پاس کتنی انویسمنٹ ہے اس کا ترن اوور جو ہے آج اگر اتنا ہمیں نظر آ رہا ہے تو آج جب اس نے شروع کیا تھا جو شروع پر ایک سال دو سال پانچ سال اس کا ترن اوور کیا رہا اس کو مائنس سے بریک ایون اور بریک ایون سے پروفٹ یا پلس میں آنے میں کتنا وقت لگا اور اس وقت کو لگنے میں اس نے اپنے اخراجات اپنے پرسنل ایکسپینسز اور ساری چیزوں کو کس طرح کیا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ کاروبار وہ شخص کرتا ہے جو رسک ٹیکر ہوتا ہے یہ بالکل حقیقت ہے مگر رسک کلکولیٹڈ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے چھلانگ لگا دی اور اپنے کا سوچوں گا دیکھوں گا بج گیا تو بج گیا ٹانگ ٹوٹ گئی تو ٹوٹ گئی یہ رسک نہیں ہوتا یہ بے اکوفی ہوتی ہے اور ہم میں سے اکثر لوگ یہی بے اکوفی کرتے ہیں کاروبار شروع کرنے سے پہلے کہ پلان کیے بغیر جذبات میں آکے بس تڑ گر کے کام شروع کر دیا دوسری چیز ہم جو بھی بزنس کرتے ہیں ہم میں سو میں سے ایک یا دو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس بزنس کو لکھتے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اس کرنے کے بیچ میں ہمارے ساتھ کیا کیا انہونیاں ہو سکتی ہیں کیا کیا پرابلمس آ سکتی ہیں ہم اس بزنس کو پراپر ایگزیکیشن سے پہلے پراپر پلاننگ کے فیز سے نہیں گزار دیں چھوٹی سیک مثال آپ کو دیتا ہوں دیکھئے جنگ جو ہوتی ہے وہ چند دنوں کی ہوتی ہے پاک اور بھارت کی جنگ ہوئی وہ چند دنوں کی تھی دونوں دفعہ کارگلگی میں آلیں وہ بھی چند دن کی تھی لیکن تیاری شروع سے ہو رہی ہے سالہ سال ایک ملک تیاری کرتا ہے چند دنوں کی جنگ لڑنے کے لیے کاروبار کا معاملہ بھی ایسا ہے کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ کو بہت زیادہ ایکسٹنسیو پلاننگ کرنے ہی پڑتی ہے آپ جب کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں یا کوئی بھی نیا کام مارکٹ میں لے کر آتے ہیں لوگ آپ کو ہمیشہ ڈسکریج ہی کرتے ہیں کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ اچھا کر رہے ہو ہاں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہو تو وہی لوگ جو آپ کا مزاق اڑاتے تھے وہ آپ سے جڑنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا بچپن کا یار ہے ہمارا پپی کا لڑکا ہے ہمارا فلان ہے اور یہ ہمارا بیس رینڈ ہے تو یہ چیزیں ہیں کاروبار شروع کرنے سے پہلے اس کو پلان کریں آپ کوئی بھی کاروبار کریں کاروبار اگر رزق حلال کی نیت سے آپ کر رہے ہیں تو یاد رکھئے شامل حال اس میں اللہ کی مدد ہو جاتی ہے کیونکہ رزق حلال کرنا انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اکرام کی سنت ہے اور جس کام میں سنت کا لفظ انوالف ہو جاتا ہے اس کام میں خیر و برکت ہوتی ہے بلکہ آپ اس چیز پر غور کیجئے کہ اسلام یہ ہمارا مذہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام یہ پسند فرماتے تھے کہ تجارت یا کاروبار کیا جائے اور یقیناً جو تجارت کے اصول ہیں جو کاروبار کے اصول ہیں اسلام کے اندر برے ڈیٹیل میں موجود ہیں اس میں سب سے پہلا اور سب سے سادہ تو یہ ہے کہ آپ نے دو نمری نہیں کرنی چھوٹ نہیں بولنا آپ سج بات کریں مال کی جو خامی ہے وہ پہلے بتائیں خوبی آباد میں بتائیں اور اللہ تعالی نے رسک دینا ہے رسک اللہ تعالی آپ کو دے گا دوسری چیز ایک بہت اہم جس کے اوپر ہم لوگ غور نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا سارا پیسہ اپنا جو وینچر ہوتا ہے جو ہمارا بزنس سٹارٹ اپ ہوتا ہے ہم اس میں لگا دیتے ہیں مارکٹنگ کی طرف ہم لوگ نہیں آتے یاد رکھئے گا مارکٹنگ وہ بیسک ٹول ہے جو آپ کے کاروبار کو آگے لے کے جاتا ہے آپ کے پاس اگر سرمایہ ہے تو میں کیونکہ بزنس کا سولنٹ ہوں میں نے پڑھا بھی ہے بزنس اور میں کر بھی رہا ہوں ایک کافی زمانے سے کاروبار کرنے کے اگر میں اب ایک نیا کاروبار شروع کروں گا تو میں اپنے پیسے کے جو میرے پاس موجود ہیں چاہیے میرے پاس کوئی انویسٹر ہے چاہیے میرا وہ گھر کا پیسہ ہے یا میں نے اپنے بہن بھائیوں سے اپنے دوستوں سے لیا ہے میں اس کے چار حصے کروں گا ایک حصہ رکھوں گا آفیس کو بنانے میں خرچ کرنے میں ایک حصہ رکھوں گا آفیس کے خرچیں اٹھانے کے لیے جس میں سیلوریز اوورہیڈ بل چائے ساری چیزیں سب کچھ اس کے شامل ہوگا ایک حصہ میں رکھوں گا اس کی مارکٹنگ کے لیے اور ایک حصہ میں رکھوں گا اپنی اگزٹ پلاننگ کے لیے کہ اگر یہ تینوں چیزیں اس طرح نہیں جاتیں جس طرح میں سوچ رہا ہوں تو میرے پاس اتنا بیک اپ ہو کہ وہ اس کو سسٹین کر سکوں یا کوئی اچانک ایسا خرچہ آ جائے جو میں نے کییکولیٹ نہ کیا ہوا تو میرے پاس بیک اپ موجود ہو پلس میں شروع کا ایک سال جب کوئی بھی کاروبارش کرتا ہوں تو پہلے سال کا پیسہ کبھی بھی اپنے پر خرچ نہیں کرتا یا گھر لے کر نہیں آتا یا تو وہ اسی کاروبار کی مارکٹنگ کے اندر رینویس کرتا ہوں یا اس پیسے کو اٹھا کے سائٹ پر رکھ دیتا ہوں کہ یہ وہ پیسہ ہے جو میرا بیک اپ ہے کہ خدا نہ کرے کسی مشکل میں آ جاؤں تو کم سے کم میرے پاس پیسے ہوں کہ میرا یہ کاروبار بن نہ ہو میرے کاروبار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں کمپنیز بنواتا ہوں چھوٹی چھوٹی سی ان پر محنت کرتا ہوں کام کرتا ہوں جب وہ گرو کر جاتی ہے تو میں یا تو اس کو پارٹنرشپ پر آگے دے دیتا ہوں شیئرز کی صورت میں کہ آپ یہ کمپنی بنی ہوئی ہے اتنا پیسہ مجھے دے دیں اس کمپنی کو آپ آگے رن کریں میں اس کا پارٹنر رہوں گا آپ کو ہیلپ کرتا رہوں گا یا پھر اس کمپنی کو میں آگے بیج دیتا ہوں کچھ میں نے ایپس بنائی تھی میری کمپنی نے میری ٹیم نے میں نے کیا بنائی تھی میری ٹیم بہت زبردست ہے وہ کام کرتی ہے اس کے اوپر تو وہ ایپس ہم نے آگے بیج دی اور اب وہ ایپس میں دیکھتا ہوں بہت ساری جگہوں پر ہیں کیونکہ انڈی اے سائن کیے میں سلیمان کا نام یہاں لینا نہیں چاہتا تو بہرحال آپ بزنس وہ کریں دوستو جو فیزیکل ہو آپ کے سامنے موجود ہو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں آج کے لئے بہت بڑا ٹرنڈ چل رہا ہے کہ جی بس رات کو سو پندرہ سو روپے دو اور صبح اٹھ کے دیڑھ لاکھوں پہ ہو جائیں گے ریل لائف میں اس طرح نہیں ہوتا اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو بھی رہا ہے تو یقین کریں آپ کو وہ بہت بڑی مشلی پکڑنے کے لیے چھوٹی مشلی دے رہے ہیں کہ آپ اس کو ہک کریں اور جو بڑی مشلیاں ہیں وہ آپ کی طرف آئیں اور وہ بھی آپ کو پکڑنے کے چکر میں اسی ہک میں فسیں اور وہ اس کو اوپر کھینچ کے پوری آیاشی کر لیں تو خیال رکھئے کہ اس بات کا کاروبار فیل ہونے کے سب سے بڑے جو ریزنز ہیں وہ یہی تو جو میں نے آپ سے جسکس کیے ہم لوگ پلاننگ نہیں کرتے ایکزیکیوشن سے پہلے اور ایکزیکیوشن کے بعد بھی اور یہ چیز سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جو ہم نے کر لیا بس وہ اب ہم وہی کریں گے ایسا نہیں ہے کاروبار ایک مسلسل جد و جہد کا بھی نام ہے اور ایک مسلسل چینج کا بھی نام ہے پانی بھی اگر آپ ایک گلاس میں رکھ دیں اور اس کو چند دن چھوڑ دیں اس پانی سے بگبو آ جاتی ہے مسلسل موف کرنا چاہیے آپ کے بعد نئے آئیڈیاز ہونے چاہیے مارکٹ کے ساتھ آپ کو خود کو اپگریڈ کرنا ہے ٹکنالوجی کا دور ہے مسلسل چیزیں اپڈیٹ ہو رہی ہیں اپگریڈ ہو رہی ہیں آپ کو بھی اپنے بزنس کو اسی حساب سے اپنے آپ کو بھی اسی حساب سے اپگریڈ بھی کرنا ہے اپڈیٹ بھی کرنا ہے ورنہ یا تو آپ پیچھے رہ جائیں گے یا کھروپار بند ہو جائے گا میں شرجیل آوان اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجئے گا کچھ کہنا چاہیں آئیڈیا سیئر کرنا چاہیں پلیز فیل فری ڈسکس کیجئے گا آپ دیکھ رہے تھے آئی ٹی والی پاکستان کا یوٹیوب چینل اسلام علیکم